لاہور ڈینگی کا گڑ بن گیا سرکاری ہسپتالوں میں جگہ ختم محکمہ صحت پنجاب کی غیر ذمہ داری جنہ ہسپتال کے ایک بستر پر دو سے تین مریض لٹا دیے گئے جنہیں بستر نہ ملے انہیں ڈرپ لگا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ڈینگی لیب کاؤنٹر پر مریضوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں خسرہ بھی سر اٹھانے لگا سن میں خسرہ کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ روانسال چوبیس سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے نو ماہ میں ارتیس افراد جان کی بازی ہار گئے سن میں پنورہ نویمبر سے انصداد خسرہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ملک میں کرونا کی چوتھی لہر ایک دن میں اٹھارہ مریضوں کا انتقال چھے سو نواسی نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ میں کمی ایک اشاریہ چھے دو فیصد رہی الین جی ریفرنس کیسز میں نیا مور نیاب ترمیمی آرڈیننس کے بعد الین جی ریفرنس چل سکتا ہے یا نہیں احتساب عدالت میں نیاب سے جواب مانگ لیا شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل کا استثناء لینے سے انکار نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ کابینہ فیصلوں کے نیاب سے استثناء کا اطلاق چھے اکتوبر کے بعد سے ہوگا نیاب ترمیمی آرڈیننس صرف حکومت کی چوری بچانے کے لیے استعمال ہوگا اسے عدالت اور سینٹ میں چیلنج کیا جائے گا شاہد خاکان اباسی کا اعلان کہا ملکی معاملات پر پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوتی ہے لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں اہم پیشرف نیاب نے ماریم نواز اور کیپٹن سفدر کی زمانت خارج کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی موقف اختیار کیا کہ دونوں نے زمانت کا غلط استعمال کیا ماریم نواز نیاب کے خلاف نفرد انگیز تقریر کی مرتقب ہوئیں نیاب لہور میں تلبی پر نیاب آفس پر حملہ کیا گیا نولی کے سینئر احنمہ پرویس ملک لاہور میں سپردخا کوپوزیشن لیڈر شہباز شریف جسٹس ریٹائر ملک ایوم اور ساکیب نصار سمیت دیگر شخصیات نماز جنازہ میں شریک پرویس ملک کی رہائشگاہ پر تازیت کرنے والوں کی آمد جاری امریکی ڈالر ایک بار پھر ریکارڈ سطح پر انگٹر بینک پہ 171 روپے پندرہ پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو کر 171 روپے 30 پیسے کا ہو گیا سانحہ مہران ٹاؤن کیس ڈیپیٹی کمیشنر کورنگی اور دیگر افسران کو گرفتاری کا خوف عدالت پہنچ گئے حبوری زمانتیں کرا لیں عدالت کا تمام ملزمان کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گاڑی پر فائرنگ خاتون جانبھک وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دوبا ٹیکسنگ میں کوچ کی چنگچی رکشے کو ٹک کر حادثے میں رکشہ ڈرائیور سمیت سات طلبہ جانبھک چھے بچے زخمی بھی ہوئے کوچ کا ڈرائیور فرار امدادی کاروائیاں جاری بہاولپور میں کتوں کا دو بچوں پر حملہ چار سالہ حسنین موقع پر جانبھک بارہ سالہ بچی زخمی حالت میں اسپتال منتقل ظلئی انتظامیتہ حالہ وارہ کتوں کو قابو کرنے میں ناکام ملک کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری آزاد کشمیر میں سفیدی چھا گئی بالا کوٹ، وادی کاغان اور بابو سر ٹاپ روڈ سمیت سیاحتی مقامات تک جانے والی سڑکیں بن گلگت بلتستان جانے والوں کو شہرہ قرآکرم پر سفر کرنے کی ہدایے ورلڈ کپ اسکوڈ کا انٹرا اسکوڈ میں جاری دو روز تک کھراریوں کی ٹریننگ سیشن پر بھرپور مشکے اسکوڈ کو کوویڈ نائنٹین پروٹوکولز پر بریفنگ بھی دی گئی